اسلام علیکم ناظرین یہ میں نے انجیر کی ائر لہرین کے ذریعے روٹنگ کی ہے آج میں اس انجیر کو یہاں لگانے لگاؤں ہمارے پاس یہ کندھاری انجیر ہے جو پچھے بیس سال سے میرے پاس یہ نسل انجیر کی چلتی آ رہی تھی ابھی صرف اس کا ایک پودہ موجود تھا میرے پاس تو اب میری کوشش ہے کہ اس پودے سے اس کی مزید پوری ایک نرسری تیار کی جائے تو اسے اسے میں میں نے ائر لہرین کے ذریعے ائر لہرین کے تجربہ کیا تھا اور یہاں پہ اس انجیر کے پودے کی ائر لہرین کر کے روٹنگ کی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں روٹنگ تو اب اس پودے کو میں زمین میں یہاں لگانے لگاؤں ابھی ساون کا مہینہ چاہ رہا ہے جولائی اگست آ چکے ہیں جولائی گزر چکے ہیں اور اگست کے ابھی کچھ ڈیٹ آج آٹھ ٹاریخ ہے اور ساون کے بھی کچھ دن رہتے ہیں تو آج اس کو لگا دیں گے انشاءاللہ امید ہے کیونکہ اس کی جڑ بڑی زبردست ہے اس سے اتمند نکلی ہوئی ہے تو یہ پودے جلد ہی جڑ پکڑ لے گا اس طرح سے جو پودے بڑھانے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ تقریباً آپ کے نائنٹی پرسنٹ سیکسیسفل ہوتا ہے اس میں پودے مرتے نہیں ہیں آپ کلم لگاتے ہیں کلم خراب نہیں ہوتی تو ائر لیرنگ ان پودوں کی جن میں اوکیڈو ہے انجیر ہے آپ کی ان کی سب کی یہ ائر لیرنگ ہو جاتی ہے تو آج اس پودے کو لگاتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ اس کو لگا دی جائے گا لگانے کے بعد اس کو پانی دیں گے اور پھر پانی دے کے چھوڑ دیں گے پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خودی پودہ بڑھتا رہے گا تو تیسرے سال امید ہے کہ پھر پھل بھی دے گا تین سال کے بعد اس پر پھل بھی آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے انجیر بہت اچھی ہے وائٹ انجیر ہے اور سائل بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور سائل بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ اس کو لگا دیا گیا یہاں پہ اس کے جو پھل تو پتے ہیں ان کو ہم اتار دیں گے اس طرح سے یہ آج ایک نیا پودے لگا دیا گیا تو انشاءاللہ ناظرین اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ وقتا پر وقتا شیئر کرتے رہیں گے اسلام علیکم